بسم اللہ الرحمن الرحیم والمعطوف فی حکم المعطوفی علیہ عطف کے کچھ احکامات کا بیان کیا ہے کہ جی معطوف علی یہ معطوف جو ہوتا ہے یہ معطوف علی کے حکم میں ہوتا ہے حکم میں ہونے کا کیا مطلب جو احکامات جو چیزیں جائز اور ناجائز اس کا تعلق جیسے وہ معطوف علی کے ساتھ ہے وہی ساری چیزیں ان کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے گا معطوف کے ساتھ لیکن کن کن چیزوں میں آگے جو ہے وہ اس کی شارح نے اس کی وضاحت فرمائی ہے تو فرمایا کہ والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ معطوف معطوف علی کے حکم میں ہوتا ہے فیما یجوزو لہو ویمتنعو جو اس کے لئے جائز ہیں اور جو ممتنے ہیں جو معطوف علی میں ممتنے ہیں وہ معطوف میں بھی ممتنے ہیں جو اس میں ناجائز ہے وہ اس میں بھی ناجائز اور جو اس کے لئے جائز وہ اس کے لئے بھی مِنَ الْأَحْوَالِ الْعَارِزَتِ لَهُ نَظْرًا إِلَا مَا قَبْلَهُ لیکن کون سے احوال میں آگے شارح نے اس کی اظاحت فرمائی ہے کہ وہ احوال جو اس کو عارض ہے ما قبل کو دیکھتے ہوئے دو طرح کی احوال ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مورب ہے یا مبنی ہے یا معرفہ ہے یا ناکرہ ہے یا مفرد تسنیہ جمع ہے یہ ذاتی احوال ہے اور ما قبل سے جو اس کو عارض ہے وہ ذاتی احوال نہیں ہوتے بلکہ ما قبل کے اعتبار سے ہوتے ہیں تو اگر ماتوف اور ماتوف علی بعینی ہی ایک جیسے نہ ہو تو پھر ذاتی احوال کے اعتبار نہیں ہوگا بلکہ کس کا ہوگا جو ما قبل سے اس کو عارض ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ احوال جو عارض ہیں اس کو نظراً الى ما قبل اپنے ما قبل اس کے ما قبل کو دیکھتے ہوئے لیکن اس کے لئے بھی ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو تقاضہ وہ ماتوف علیہ میں ہے وہ ماتوف میں منتفی نہ ہو چکا ہو جس حالت کا تقاضہ جو ما قبل کی وجہ سے ہے اور وہ کہا پر ہے ماتوف علیہ میں اب اگر ماتوف میں وہ تقاضہ ہی ختم ہو جائے ماتوف میں وہ تقاضہ ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ ماتوف میں وہ حکم جاری نہیں ہوگا اس کی بھی آگے وضاحت آ رہی ہے دیکھ لیتے ہیں بشرتی اس شرط کے ساتھ اللہ یکونا اس شرط کے ساتھ کہ جس کا وہ تقاضہ کر رہا ہے ما یقتضیہ جس کا وہ تقاضہ کر رہا ہے وہ منتفی نہ ہو کس میں ماتوف ہے اب آگے اس کی وضاحت ذکر کر رہا ہے وَإِنَّمَا قُلْنَا مِنَ الْأَحْوَالِ عَارِزَتِ لَهُ نَظْرًا ہم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ احوال جو اس کو عارض ہو اس کے ماقبل کو دیکھتے ہوئے یہ احتراز ہو جائے گا ان احوال سے جو اس کو عارض ہے مِنْحِسُ نَفْسِهِ اپنی ذات کے اعتوار سے جیسے اعراب ہو گیا مبنی ہو گیا مورب ہو گیا تعریف ہے تنکیر ہے افراد ہے تسنیہ ہے جمع ہے فَإِنَّ الْمَعْتُوفَ فِيهَا لَيْسَ فِي حُکْمِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ تو اس میں پھر ان دونوں کا حکم ایک جیسے نہیں ہوگا ماتوف ماتوف علی کے حکم میں نہیں ہوگا پہلے یہ بات کہی تھی دوسری بات یہ کہی تھی کہ جی وہ جو تقاضہ ہو ماتوف علی میں وہ ماتوف میں منتفی نہ ہو اگر وہ منتفی ہو گیا تو پھر وہاں پر وہ حکم جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا ہم نے یہ بات بھی کہی تھی بِشَرْتِ أَلَّا يَكُونَا مَا يَقْتَضِيهَا مُنْتَفِيًا فِي الْمَعْتُوفِ اس شرق کے ساتھ کہ وہ جن احوال کا تقاضہ کر رہا ہے وہ متقاضی منتفی نہ ہو جائے ماتوف میں یہ احتراز ہو جائے گا ہمارے اس قول يَا رَجُلُ وَالْحَارِسِ يَا رَجُلُ وَالْحَارِسِ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ رجل اور الحارس میں یہ جو حارس ہے اس قاطب ہو رہا ہے رجل پر لیکن یہ اس کے حکم میں نہیں ہیں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ رجل یہ مجرد عن اللام ہے اور الحارس یہ معرف باللام ہے تو جب رجل جو ہے وہ مجرد ہے لام سے تو حارس کو بھی کہا ہونا چاہیے مجرد ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر وہ اور رجل یہ مجرد عن اللام ہے یہ ماقبل کے عارس کی وجہ سے کس کی وجہ سے یا کی وجہ سے ایسے ہی ہے نا آپ لوگوں نے ندا کی احوال پڑھ لیے وہاں لوگوں نے پڑھ لے کہ جی معرف باللام پر یا داخل نہیں ہوتا الف لام بھی آلی جو ہے وہ تعریف ہے یا بھی آلی تعریف ہے دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا تو رجل پر یہ جو معرف باللام سے خالی ہونے والی حالت ہے یہ اپنے ماقبل یا کی وجہ سے اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ماقبل سے جو احوال آتے ہیں اس میں ماتوف اور ماتوف علی کا حکم ایک جیسے ہونا چاہیے تو یہاں الحارس میں بھی علی ف لام نہیں ہونا چاہیے سمجھ آگئی اس لئے کہ یہ تو اس کو اوپر سے آنے والی حالت ہے تو فرماتے ہیں کہ جی اصل میں یہ ہے کہ الحارس میں وہ تقاضی ہی منتفی ہو گیا وہ تقاضی کیوں منتفی ہو گیا اب یا یہاں پر براہراز داخل نہیں ہے جب یہاں براہراز داخل نہیں ہے تو علی ف لام سے جو مانتہ وہ کیا ہو گیا وہ بھی منتفی ہو گیا تو معطوف علی میں جو متقاضی ہے وہ معطوف میں منتفی ہو گیا تو اس وجہ سے یہ حکم یہاں جاری نہیں ہوگا پانی لادے وَإِنَّمَا قُلْنَا اور بے شک ہم نے یہ بات کہی ہے بِشَرْتِ اللَّا يَكُونَ مَا يَقْتَضِيهَا مُنْتَفِيًا فِي الْمَعْتُوف کہ اس شرط کے ساتھ کہ جو تقاضی کرنے والا ہے وہ منتفی نہ ہو معطوف میں یہ احتراز ہو جائے گا ہمارے اس قول کی مثل سے یا رجلو والحارس سے فَإِنَّ الْحَارِسَا اس لئے کہ یہ جو حارس ہے یہ معطوف ہے رجل پر وَلَيْسَ فِي حُکْمِهِ لیکن یہ اس کے حکم میں نہیں ہے مِنْحَيْسُ تَجَرُّدِهِ عَنِ اللَّام لام سے مجرد ہونے کی حیثیت سے فَإِنَّمَا يَقْتَضِي تَجَرُّدَهُ عَنِ اللَّام پس اس لئے کہ بے شک وہ چیز جو تقاضہ کر رہا ہے لام سے اس کے مجرد ہونے کا ہوا اجتماع اللام وحرف الندہ وہ لام اور حرف ندہ کا اجتماع ہے وہو مفخود فِي المعطوفی اور یہ معطوف میں مفقود ہے جی مات سمجھ آگئی اب اس پر ایک اعتراض ہوا رُبَّ شَاتٍ وَسَخْلَتِهَا سے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جو معطوف علیہ پر جو حالت ہے ما قبل کی وجہ سے وہ حالت بیعینی ہی کس میں ہونی ہے وہ معطوف میں بھی اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو رُبَّا ہے رُبَّا یہ نکیرہ پر داخل ہوتا ہے معرفہ پر داخل نہیں ہوتا تو جب رُبَّا یہ شاتِن نکیرہ ہے رُبَّا کی وجہ سے اس کا نکیرہ ہونا لازم ہے تو جب یہ معطوف علیہ ہوا تو سخلتِ حقو بھی کہا ہونا چاہیے نکیرہ ہونا چاہیے جبکہ یہاں پر کیا ہے معرفہ ہے تو آپ کا یہ جو حکم تھا کہ جی معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک جیسے ہوتا ہے تو یہاں تو ایک جیسے نہیں رہا اور یہ رُبَّ شَاتِن وَسَخْلَتِهَا سخلہ کہتے ہیں بیڑ بکری کا جو بچہ ہوتا ہے چار ماہ کا اس کو کیا بولتے ہیں سخلہ بولتے ہیں تو یہ شاتِن بکری ہے اور سخلہ اس کے چار ماہ کے بچے کو بولتے ہیں تو یہ یہاں پر یہ احتراز ہوا کہ معطوف اور معطوف علیہ ماہ قبل سے عارض ہونے والے احوال میں ایک جیسے نہیں ہے اس کا جو ہے وہ جواب دیئے ہیں تین جواب دیئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سخلہ جو ہے یہ اضافت ہے یہ ایسی ہے کہ یہاں پر تنکیر مقصود ہے فَبِتَقْدِيرِ تَنکیرِ یہ عہدِ ذہنی ہے عہدِ خارجی نہیں ہے اور آپ لوگ پڑھتے ہو کہ اس طرح کی جو ہے چیز وہ عہدِ ذہنی ہو تو وہ پھر اضافت وہ تائین کا فائدہ اور تعریب کا فائدہ نہیں دیتا لہٰذا فرماتے ہیں پہلی جو ہے وہ پہلا جواب یہ ہے فَبِتَقْدِيرِ تَنکیرِ تنکیر کی تقدیر کے ساتھ کہ سخلہ سے مراد یہ والا متعین شات نہیں ہے بلکہ کوئی سخلہ مراد ہے کہ جو کسی بھی بکری کا بچہ ہو تو یہ نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے لِقَصْنِ عَدْمِ تَعِینِ عَدْمِ تَعِینِ کی قصر کی وجہ سے یوں عبارت بن جائے گی رُبَّ شَاتٍ وَسَخْلَةٍ لَحَ کوئی بکری اور اس کا بچہ تو یہ کوئی متعین اور معلوم نہیں ہے پہلے جواب کی سمجھ آگئی کہ جی یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی کیا ہے یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی نکرہ ہے اس لئے کہ لفظ تو یہ معرفہ کہہ لیکن مراد یہاں پر معرفہ نہیں بلکہ نکرہ ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو ہاں ضمیر ہے اس ہاں ضمیر سے مراد یہ معرفہ نہیں متعین چیز کی طرف اشارہ نہیں بلکہ نکرہ کی طرف ہے اس کے ایک مثال لی ہے جیسے رُبَّہُ رَجُلَن جیسے کیا ہے رُبَّہُ رَجُلَن میں جو ہو ضمیر ہے اب دیکھیں یہاں پر رُبَّہ یہ داخل ہے ہو ضمیر پر اب ہو ضمیر تو معرفہ ہے تو یہ تو نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو جیسے اس ہو ضمیر کو نکرہ مراد لیا جاتا ہے اسی طرح سخلتیہ کی ہاں ضمیر سے بھی مراد کیا ہے یہ متعین بکری نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے لہذا اس کی وجہ سے بھی یہ نکرہ ہی رہا یہ معرفہ نہ بنا اس لئے کہ ہو ضمیر کی وجہ سے اس نے معرفہ بننا اضافت کی وجہ سے جب ہو ضمیر ہی وہ تعین سے اس سے تعین کو ختم کر لیا گیا تو پھر وہ بھی کیا ہو جائے گا نکرہ ہو جائے گا او محمولن على نکارت الزمیر دوسرا جواب کہ جی یہ محمول ہے ضمیر کے نکرہ ہونے پر جیسے ربہ رجلن على شذوذ ایسے بھی کرتے ہیں اب عبارت کیا ہو جائے گی ربہ شاتن وسخلت شاتن شات سے مراد ہو ضمیر سے مراد ہا سے وہ شاتن کوئی شات ہو جو نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے جی پتہ چلا بلو جی تو یہ کتنے جواب ہو گئے ربہ شاتن وسخلت ہا اور ربہ شاتن وسخلت شاتن اس طرح ہو جائے گا آگے مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بیان فرمایا کہ اگر بالفرض ابھی تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ معتوف علیہ کے دو طرح کے احوال ہیں ایک وہ جو ما قبل سے اس کو عارض ہیں ایک اس کے ذاتی ہیں تو ذاتی احوال میں دونوں کا حکم ایک جیسے نہیں ہوگا بلکہ جو ما قبل سے اس کو عارض ہے اس میں ہوگا ٹھیک ہے اب آگے ایک اور سورة ذکر کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض ایسے ہو کہ جو معتوف علیہ اور معتوف ہیں وہ دونوں بالکل ایک جیسے ہو دونوں بالکل ایک دوسری کہ کیا ہو مماثل ہو تو پھر ذاتی احوال میں بھی ان کا حکم ایک جیسے ہوگا ذاتی احوال میں اب لوگوں نے اس کا مورب مبنی ہونا پڑھ لیا جیسے مثال کے طور پر تو اگر پہلا مبنی ہے تو دوسرا بھی کہا ہوگا پھر مبنی ہوگا اگر وہ دونوں بالکل ایک جیسے ہو دیکھو وَقَذَا الْمَعْتُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ اسی طرح معتوف معتوف علیہ کے حکم میں ہیں فِي احوال عارضت لہو بِنَّذْرِ الْا نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ ان احوال میں جو اس کو عارض ہے اپنی ذات اور غیر کی طرف دیکھتے ہوئے انکان المعتوف مِسْلِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ اگر معتوف کیا ہو فَلِذَا وَجَبَ بِنَعُ الْمَعْتُوفِ اسی طرح معتوف کا مبنی ہونا ضروری ہے یا زیدو و عمرو میں یا زیدو اب زید تو مبنی برزم ہے کیوں اس لئے کہ یہ منادہ جو ہے وہ مفرد معرفہ ہے اور چونکہ عمر بلکل زید کی طرح ہے مفرد بھی ہے معرفہ بھی ہے اور عطف ہے تو پھر یہ بھی کیا ہو جائے گا مبنی لَأَنَّ زَمَّ زَيْدٍ بِالنَّذْرِ الْحَرْفِ النِّدَائِ اس لئے کہ زید کا زمہ حرف نداء کی طرف دیکھتے ہوئے ہیں وَإِلَا كَوْنِهِ مُفْرَدًا اور اس کے مفرد ہونے کی طرف ہے معرفہ اپنی ذات میں مفردن معرفتن فی نفس اپنی ذات میں مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے اور عمر یہ زید کی طرح ہے فی کونی ہی مفردن معرفتن مفرد معرفہ میں لیکن اگر وہ ذاتی اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہے مماسل نہیں ہے تو پھر حکم بھی ایک جیسا نہیں ہوگا جیسے یا زیدو عبداللہ اب دیکھیں زید مبنی برزم ہے لیکن عبداللہ یہ مبنی برزم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ دونوں وہ ایک جیسے نہیں ہیں فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ مِثْلِ زَيْدٍ اس لئے کہ عبداللہ یہ زید کی مثل نہیں ہے اس لئے کہ زید مفرد معرفہ ہے معطوف علی یہ ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں معطوف معطوف علی کے حکم میں ہوتا ہے لہذا آگے مصنف رحمت اللہ علی نے ایک ترکیب ذکر کی ہے کہ جی اس ترکیب میں ایک خاص طرح کا اعراب جائز ہے وہ کونسی ترکیب ہے ترکیب یہ ہے کہ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ يَا مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا زَاهِبٌ عَمْرٌ یہ ایک ترکیب ہے اس میں زاہب سے پہلے واؤ عطف کا ہے ایسے یہ اب اس سے پہلے قائمن اور قائمن کا لفظ ہے عبارت کی سمجھ آ رہی ہے بِقَائِمٍ اَوْ قَائِمًا یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک ایک وقت میں ہوگا اس کے بعد ہے وَلَا زَاهِبٌ یہ جو زاہِبٌ ہے اس زاہِبٌ پر رفع پڑھنا واجب ہے اس پر جر یا نسب یہ جائز نہیں ہے اگر جر پڑھیں گے تو پھر یہ بِقَائِمٍ پر اس کا تب ہوگا اگر نسب پڑھیں گے تو کیا ہوگا قائمن پر نسب ہوگا تو اس کا عطب کرنا یہ اس پر جائز نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ ماتوف اور ماتوف حلے ایک حکم میں ہوتے ہیں تو جو قائم یا قائمن کا حکم ہوگا وہی زاہِب کا ہوگا وہی کس کا ہوگا اور قائم اور قائمن یہ دونوں زید کے لئے خبر ہیں ماں کے بعد اسم ہو جائے گا یہ اس کی خبر ہو جائیں گے ایسے یہ قائمن کے اندر اور قائمن کے اندر ایک زمیر ہے جو زیر کی طرف لوٹنے والی ہے ایسے یہ اور زاہِب ان کے اندر اس طرح کی کوئی زمیر ہو نہیں ہے تو جب ماتوف اور ماتوف حلے ایک حکم میں ہوئے تو جیسے قائمن یا قائمن میں زمیر ہے ٹھیک ہے اور وہ زمیر لوٹ رہی ہے زیر کی طرف تو زاہِب کے اندر بھی اس طرح کی زمیر ہونی چاہیے جب دونوں کا حکم ایک ہوا لیکن یہ ہے کہ قائمن یا قائمن جو بھی مثال لے لیں اس میں تو زمیر ہے لیکن زاہِب کے اندر اس طرح کی زمیر نہیں ہے تو جب اس طرح کی زمیر نہیں ہے تو مطلب ان دونوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو جب ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو آپ اس میں پھر یہ ماتوف اور ماتوف حلے بھی نہیں بن سکتے پھر یہ کیا بنیں گے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے وَمِن سَمَّا اور اس وجہ سے اَيْ مِنْ عَجَلِ أَنَّ الْمَاطُوفَ فِي حُکْمِ الْمَاطُوفِ عَلِهِ تو لم یجز جائز نہیں ہے مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ اَوْ قَائِمًا وَلَا زَاهِبٌ عَمْرٌ مَنْ اِلَّا الْرَفْحِ صرف اور صرف کونسی صورت جائز ہے رفع جائز ہے کس میں زاہِب میں اِذْ لَوْ نُسِبَا اس لئے کہ اگر اس کو نصب دیا جائے او خفضہ یا اس کو جر دیا جائے لَكَانَ مَاطُوفًا عَلَى قَائِمٍ اَوْ قَائِمًا تو یہ قائمین یا قائمین پر معطوف ہوگا فَيَكُونُ خَبَرًا عَنْ زَيْدٍ پھر یہ زید سے خبر بنیں گے وہو ممتنعون اور اس کا زید سے خبر بننا کیا ہے کیوں لِخُلُوِهِ عَنِ الزَّمِيرِ اس کا اس زمیر سے خالی ہونے کی وجہ سے جو معطوف حالے میں واقع ہے اور جو عائد ہے ماں کے اسم کی طرف تو مطلب اس کو ماں قبل کے ساتھ تو جوڑ نہیں سکتے پھر اس پر رفع پڑھیں گے رفع کیوں پڑھیں گے رفع اس وجہ سے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ خبر مقدم ہے مبتدع کے لئے یہ خبر مقدم ہے مبتدع کے لئے فَتَعَيْنَ الرَّفْعُ تو رفع متعین ہو گیا اس طور پر کہ یہ خبر مقدم ہے مبتدع پر وہ عمرن ہے اور پھر جب یہ ہو جائے گا تو پھر عمرن ضاہبن یہ الگ جملہ ہو جائے گا اور لا ضاہبن عمرن یہ الگ جملہ ہو جائے گا اور ماں زہدن بقائمن یہ الگ جملہ ہو جائے گا تو یہ جو درمیان میں عطف ہے یہ عطف الجملہ علال جملہ ہو جائے گا اگر ظاہب کو ہم قائمن یا قائمن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ کون سے صورت ہو جائے گی عطف المفرد علال مفرد کی صورت بن جائے گی اور وہ ناجائز ہے تو پھر پورے پورے جملے بن جائیں گے دونوں ترقیبیں اس وجہ سے فرماتے ہیں جملے کا جملے پر عطف کے قبیل سے ہو جائے گا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ اور اس سے کوئی بھی مانے نہیں بات سمجھ آگئی بولو اب آگے ابھی تک آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا مثال سے بھی ثابت کر لیا کہ یہ ماتھوف اور ماتھوف حالے دونوں کا حکم کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو اس پر اعتراض ہوا عرب کے ہاں مستعمل ہونے والے اس جملہ سے اور وہ جملہ کیا ہے وہ جملہ یہ ہے اللَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ عَزُّبَاب وہ چیز جو اڑتی ہے پھر زید کو غصہ آتا ہے وہ مکی ہے مکی جب اڑتی ہے بار بار تنگ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے زید کو کیا آتا ہے اس مثال میں دیکھیں اللَّذِي اسم محصول ہے يَطِيرُ یہ فعل اور فائل ہے اس میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اللَّذِي اسم محصول کی طرف فَعَطَبُ کا ہے يَغْزَبُ یہ بھی ایک فعل ہے اور زید اس کا فائل ہے عَطَبُ ہو رہا ہے تو ملَّب جیسے يَطِيرُ اللَّذِي کا صِلَہ بن رہا ہے تو يَغْزَبُ و زید بھی کیا بنے گا صِلَہ بنے گا يَطِيرُ کے اندر زمیر ہے تو وہی زمیر کس میں ہونی چاہیے يَغْزَب میں بھی ہونی چاہیے اس لئے کہ دونوں کا حکم جب ایک ہوا دونوں کے حکامات ایک جیسے ہوں گے تو جب يَطِيرُ میں زمیر ہے تو يَغْزَب میں بھی اسی طرح کی زمیر ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ يَغْزَب کے اندر زمیر نہیں ہے بلکہ اس کا فائل کیا ہے اسم ظاہر ہے تو آپ کا تو یہ قائدہ ٹوٹ گیا اس لئے کہ یہاں پر ماتوف اور ماتوف وہ ایک حکم میں نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے اس کے آگے جو ہے وہ شارح نے کئی جواب دیئے ہیں ایک ماتن نے دیا ہے اور شارح نے بھی دیئے ہیں دیکھ وَلَمَّا كَانَ لِقَائِلٍ اور جب کسی کہنے والے کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ یوں کہتا هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُنْتَقِظَةٌ بِقَوْلِهِمْ کہ یہ قائدہ تو ٹوٹنے والا ہے عرب اس قول کے ساتھ الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ عَزُّبَاب فَإِنَّا يَطِيرُ فِيهِ اس لئے کہ يَطِيرُ اس میں زمیر ہے يَعُودُ إِلَى الْمَوْصُولِ جو زمیر لوٹ رہی ہے وَيَغْزَبُ اور یہ جو يغزب ہے یہ اس پر معطوف ہے لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ الزمیر اس میں یہ والی زمیر موجود نہیں ہے فَآجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ لہٰذا ماتن نے آگے اس کا جواب دیا ہے وہ جواب کیا ہے پہلے ماتن کے جواب کو سمجھے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے کہ یہ فَعَاطِفَا ہے ہی نہیں وہ تو برابری کا حکم تو تب ہوتا ہے نا جب فَعَا کو ہم کیا مان لیں یہ عطف کا ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو سببیت کا ہے لہٰذا جب سببیت کا ہو جائے گا پہلا دوسرے کے لئے سبب بن رہا ہے اس کا جو ہے وہ اڑنا یہ اس کے زیاد کی غصے کا ایک سبب ہے تو جب یہ سبب کا ہوا تو پھر مسبب اور سبب یہ اس میں جو ہے وہ مطابقت اور اس طرح کی حوال اور کیفیار میں ایک جیسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے لہذا اعتراض نہیں ہے تو فرماتے ہیں فَعَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مَاتِنَّنَے اپنے اس قول سے اس کا جواب دیا وَإِنَّمَا جَازَا أَلَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُوا زَيْدٌ عَزُّبَابِ سے کہ جی اس طرح ہو جائے گا لئنہا یہ جو ہاں ہے الفاؤ فی حاضر ترکیبی فاؤ السببیہ کہ یہ جو فاؤ ہے اس ترکیب میں یہ کیا ہے عطف کا نہیں بلکہ فاؤ سببیت ہے کہ ایسی فاؤ ہے جس کو سببیت کے ساتھ نسبت ہے کیا مطلب ہے نسبت ہونے کا بِأَنْ يَكُونَ مَانَهَا السَّبَبِيَتُ لَلْعَتْفُوا کہ اس کا معنی سببیت والا ہے عطف والا نہیں ہے فَلَا يَرِدُ نَقْضًا عَلَا تِلْقَالْقَاعِدَا لہذا اس قاعدہ پر کوئی نقض کوئی اعتراض نہیں ہے پہلی قسمہ جاگئی بولو یہ آپس میں معتوف اور معتوف حالے ہے ہی نہیں فَا سببیت کا ہے لہذا سببیت کا فَا اس کے ما قبل اور ما بات کا ایک حکم نہیں ہوتا دوسرا جواب اس کا یہ ہے اَوْ يَكُونَ مَانَهَا السَّبَبِيَا مَعَلْعَتْفُوا جو شارح نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو فَا ہے یہ سببیت کے لئے تو ہے لیکن ساتھ ساتھ عطف کا بھی ہے ساتھ ساتھ کس کا ہے تو اس پر وہی اعتراض ہو جائے گا کہ جی بے شک آپ سببیت کو ساتھ ملالے لیکن جب یہ عطف کا ہوا تو عطف کے ہونے کی وجہ سے تو دونوں کا حکم کیا ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب یہ سببیت کا ہوا تو سببیت میں کیا ہوتا ہے سببیت میں شرط اور جزا ہوتا ہے سببیت میں کیا ہوتا ہے شرط اور جزا شرط الگ جملہ ہوتا ہے جزا الگ جملہ ہوتا ہے درمیان میں جب عدوات شرط کا استعمال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دو جملے آپس میں ایک جملہ بن جاتا ہے دو جملے کیا ہو جاتے ہیں جملہ شرط اور جملہ جواب جوابِ شرط جب آپس میں ملتے ہیں عدواتِ شرط کی وجہ سے تو وہ کیا بن جاتے ہیں وہ ایک ہی جملہ بن جاتا ہے تو جب یہ ایک جملہ بن گیا تو پھر یہ ہے کہ جب ابتداء میں ربط آ گیا تو پھر آخر میں ربط لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مسئلہ تو تب ہونا جب دونوں جملے الگ الگ ہوتے تو جب دونوں جملے الگ الگ ہے نہیں تو پھر ربط واحد ہی کیا ہے وہ دوسرے کے لئے بھی کافی ہے اس کے لئے مستقل ربط کے ضرورت تو نہیں ہے دیکھو دوسرا جواب یہ ہے کہ یا تو اس کا معنی کیا ہے سببیت معل عطف والا ہے لیکن نہا اب وہی اعتراض کہ جب عطف والا ہے تو پھر تو برابری ہونی چاہیے اس کا جواب لیکن نہا تجعل الجملتین جملت واحدت لیکن یہ جو سببیت والا معنی ہے یہ دو جملوں کو ایک جملے کی طرح بنا لیتا ہے فَيَكْتَفِي بِرْرَبْتِ فِي الْأُولَى فَيُكْتَفَى بِرْرَبْتِ فِي الْأُولَى لہٰذا پہلے جملہ میں ربط پر اکتفا کر لیا گیا والمعنہ اور معنی اب کیا ہو جائے گا اَلَّذِي اِذَا يَطِیرُ فَيَغْضَبُ زَيْدًا عَزُّبَام سجی امیر کو خلی موز سب لارے ہیں دفتر میں جی سمجھ آگئی تو اِذَا آگیا شروع میں اِذَا کی وجہ سے یہ سببیت والا معنی پایا گیا تو اب یہ سببیت بھی ہے عطف بھی ہے دونوں ایک جملے جب بن گئے تو پھر عطف کے لئے برابری کا ہونا کوئی ضروری نہیں رہا جی دو جواب ہو گئے تیسرا جواب یہ ہے کہ اَوْ يُفْحَمُ مِنْهَا سَبَبِيَّةُ الْأُولَى لِسْسَانِ کہ جی یہ ہے تو عاطفہ ہی سببیت کا ہے ہی نہیں تیسرا جواب کیا ہے یہ ہے تو عاطفہ ہی سببیت کا ہے ہی نہیں لیکن سببیت یہاں سے سمجھی جا رہی ہے سببیت یہاں سے سمجھی جا رہی ہے معنوی اعتبار سے دیکھیں کہ جی طیران جو ہے وہ اس زباب کا اڑنا یہ سبب بن رہا ہے اس کے غصے کے لئے تو معنوی اعتبار سے یہ کیا ہے یہ سبب ہی ہے تو سببیت کے لئے فاز ظاہری طور پر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سببیت والا معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو لہٰذا جب سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ سببیت والے معنی کی وجہ سے یہ دونوں ایک جملے بن جائیں گے پھر درمیان میں جو ہے وہ دونوں کا حکم الگ الگ نہیں رہے گا بلکہ جملے واحدہ بن جائے گا او یفہمو منہا سببیت الاولہ لسانیہ یا پھر یہ ہے کہ حیط وعتف کے لئے لیکن پہلے کی سببیت کا دوسرے کے لئے اس سے سمجھا جا رہا ہے فَالْمَعْنَا تو اب مَعْنَا یوں ہو جائے گا الَّذِي يَطْئِرُ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ بِسَبَبِهِ اَلْزُبَاب بِسَبَبِهِ کو پورا محضوف نکال لیا کہ وہ چیز جو اڑتی ہے پھر جس کے اڑنے کی وجہ سے جو ہے کیا ہو جاتا ہے زیدوں کو غصے آتا ہے تو وہ مکی ہے وہ زباب ہے تین جواب ہو گئے آخری جواب یہ ہے کہ جی یہ عاطفہ ہے اور یہاں پر بھی زمیر ہے لیکن وہ زمیر پہلے کے قرینہ سے محضوف ہے وہ زمیر پہلے کے قرینہ سے کیا ہے محضوف ہے پوری عبارت یوں ہو جائے گی وَيُمْكِنُ اَنْ يُقَدَّرَ فِيهِ زمیرٌ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں زمیر کو مقدر کر لیا جائے اور یوں کہہ دیا جائے اَلَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ بِطَيَرَانِهِ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ بِطَيَرَانِهِ اَسْزُبَاب تو یہ زمیر ہو گئی تو یہ چار جواب دیئے ہیں ایک ماتن نے دیا ہے کہ فاسببیہ ہے تین جو ہے وہ شارح نے دیئے ہیں کہ جی یہ اس طرح اس میں معاملہ ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا موسیقی